معنی فضل ایمان نے بھی ابھی تھوڑی دے پہلے بات کی انہوں نے کہا کہ کل ہماری گاریوں پر فائرنگ کی گئی میں کل اس کافلے میں موجود نہیں تھا حملے کے وقت گھر پر تھا جو واقعہ کل ہوا وہ بے امنی کا واقعہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر دیواریاں ہونے کوئی طرف جا رہا ہے الیکشن کے لیے پر امن محول دینا چاہیے ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشنز ہو سکیں گے so it's an important statement حافظ صاحب نے ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیرہ اسمائل خان میں قائد جمعیت حضر مولانا فضل ایمان صاحب پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت مزدلانہ حملوں سے مروب ہوئے نہ ہوں گے so افسوسناک واقعہ حافظ صاحب ایک تو ہمائی بھی support and یقیناً concern but اس ایک سیاسی سوال پہلے آپ سے کیونکہ آپ پہ تو خود حملہ ہوا آپ زخمی ہوئے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فریہ دیکھے بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک ٹکٹ دینے کے لیے ایک پراسس ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو لہٰذا اس پراسس سے ہوتے ہوتے پھر ہمارا اپنا مرکزی بورڈ ہوتا ہے جس کی صدارت مولانا صاحب کرتے ہیں تو جب مرکزی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں کہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تو پارٹی کا فیصلہ ہے اب یہ سوال کہ کیوں نہیں دیا گیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا آپ اس پر اوویس یہ پارٹی ڈسپلن میں یہ بات کہہ رہے ہیں ہاں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں ٹکٹ ملے یہ تو میرے خیال میں جو آدمی میدان میں ہو گراؤنڈ میں اس حیثی میدان میں اوپرانٹ پہ کیل رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے ٹکٹ کی خواہش نہیں ہے خواہش تو ہوتا ہے آپ پہ تو آپ تو فور فرنٹ پر ہیں سر میں تو جو جو یو آئی ایف کے دو تین مین ناموں میں جانتی ہوں ان میں آپ کا نام سری فیرست ہے ہمیشہ آپ پروگرامز میں بھی آتے ہیں آپ سپورٹ کرتے ہیں پارٹی کو ان کیلئے بات کرتے ہیں میرے لئے یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں ٹرکے آپ سوال کر سکتے ہیں جس بنیاد پہ بھی کریں گی لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہ فیصلے پارٹی کی ہوتے ہیں پارٹی جو بھی فیصلہ کریں بیسٹے ورکر ایک نظریاتی ورکر ایک فکر سے اور عقیدت رکھیں والے ایک قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے لہٰذا انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے بلکل وہ درست سمجھتے ہیں صحیح ہے رائیٹ سو آپ کو آپ آجاتے ہیں اس اہم سٹیٹمنٹ پہ جو مولانا صاحب نے دھی ہے اور آپ نے بعد بھی کیا سیکیورٹی کی کیا الیکشن ملتوی کروانا چاہتی ہے جو ہوا ہے نہیں لیکن آج بھی اگر آپ نے مولانا صاحب کی پریس کامپرنس سنی ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں بروقت چاہتے ہیں الیکشن آئین کا تقاضی ہے ہم کیسے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کریں جو آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کے لیے پرامن ماحول تو دیا جائے یعنی پرامن اگر آپ صاحب شپاپ انتخابات چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پرامن ماحول ضروری نہیں ہے کل مولانا صاحب پر گاڑی ان کی کپلے پر ان کی گاڑیوں پر فیرنگ ہوئی یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مولانا صاحب گاڑی میں نہیں تھا تو لیکن یہ تو سب کو پتا تھا کہ یہ گاڑیاں مولانا صاحب کی ہے ان کی سیکوریٹی کی ہے ان کی گاڑیاں ہیں ہم تو پھر فیرنگ کیوں کی گئی کیا مقصد تھا ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ان گاڑی جو پیرنگ کرنے والے تھے کہ مولانا اس کے اندر ہے یا نہیں ہے ان کے مطابق تو ہوں گے مولانا اندر ہوں یہ آلسو سیڈ کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا یا ایک کارکن بھی زخمی ہوا تو ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر بلکل بلکل ان جی جسٹس سے ان کا کام تو نہیں یہ سیکیوری دینا ہے مولانا صاحب نے مولانا صاحب تو یہ ثبوت ہے وزارت داخلہ بار بار تریسٹ لیٹر جاری کرتے ہیں کہ مولانا کو خطرہ ہے جیوائی کو خطرہ ہے صرف مولانا اور جیوائی کیوں یار یہ تو ہمیں بتا ہے کہ مولانا اور جیوائی کیوں مولانا اور جیوائی ہر ایک کی زندگی ہمیں عزیز ہے ہر شہری کی کسی کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونی چاہیے لیکن صرف ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے مولانا کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ آپ ووٹر کو شہری کو جمعیت کو جمعیت کی ورکر کو ان کی قیادت کو پرامر ماحول دیں گے یا نہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے جو آج الیکشن کمیشن کا رول ادا کر رہا ہے لہذا یہ ان سب کی ذمہ داری ہے اور مولانا نے کہا اگر کچھ ہوا تو الیکشن کمیشن اور عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے میں کچھ اضافہ کروں گا یہ میری ذاتی رائی ہے نگران حکومت ذمہ دار ہوں گے اور سیکورٹی ادارے ذمہ دار ہوں گے اوکی آپ نے ایڈ کر دیا اس کے اندرے ٹھیک ہے حافظ صاحب مولانا صاحب بیچ میں کہتے رہے سٹیٹمنٹس دی انہوں نے ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہاتھ پہنا باندے لیول پلینگ فیلڈ ہو لیکن ایک انتخابی نشان پہ مولانا حضور امان کا سٹیٹمنٹ کافی سخت نہیں تھا دیکھیں میرے خیال میں مولانا صاحب نے جو بات کی لوجکلی اگر آپ دیکھیں منطقی طور پر آپ دیکھیں تو مولانا کی بات معقولی ہے انہوں نے کہا سب سے پہلے مولانا نہیں ہے بات اٹھائی کہ الیکشن کمیشن کا رول جب الیکشن شڑول کا اعلان ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کا رول پوری پوری ملک میں ہوتا ہے نا ان کا درہ اختیار پورا ملک ہے تو جہازہ سارے ادارے جو الیکشن سے متعلق ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کو جواب دے ہوں گے تو جب الیکشن کمیشن نے بلے کی نشان لیا کن وجوہات کی بنیاد پر وہ تو قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی وجوہات بتا سکتے ہیں وہ انہوں نے چیلنج کیا پشاور رہے کوٹ میں تو یہ تو معقول بات ہے کہ پشاور رہے کوٹ کا درہ اختیار صرف اور صرف کے پی ہے خیبر پستن خواہ ہے الیکشن کمیشن کا درہ اختیار پورا ملک ہے اب ایک شبے کا کوٹ کیسے اس ادارے پر حاوی ہوا سکتا ہے جو دائرہ اختیار اس کا پورا ملک ہو جس میں پشاور رہے کوٹ بھی آتا ہے تو یہ ایک لاجک ہے ایک منطق دلیل پر مبنی بات ہے اس کا جواب کی دیا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے مولانا صاحب نے کہا کہ آج بھی اس فیصلے کو دے کر ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ان کو سہولت دی جا رہا ہے یہ یہ جس very important کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی کہیں سے سپورٹ ملک ہے بالکل بالکل کہاں سے جہاں سے بھی یہ ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں عدالت عدالت جو فیصلے کرتے ہیں بعض عدالتیں وہ تو پروجیکشن دے رہا ہے وہ تو سہولت دے رہا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا یعنی یہ پی ٹی آئی کے وہ کلا پشاور ہائی کورٹ کیوں جاتے ہیں پانچ سو گز کے پاس لے پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہاں کیوں نہیں جاتے ہیں وہ ان کی چیف جسٹس کو تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ وہ بہت سے کسیز یہاں ہے ضروری تو یہ نہیں ہے کہ وہ چیف میرٹ پر فیصلہ ہوگا تو چیف جسٹس تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے وہ کہتے ہیں اور جگہ پہ ہمیں گرفتار بھی کلیا جاتا ہے یہاں پہ ہمیں کم سے کم گرفتار تو یہ پہلے لاہور جاتے تھے ٹھیک لاہور لاہور کے لاہور ہائی کورٹ ان کے لیے منظور نظر تھے جو فیصلوں سے ہمیں معلوم ہوتا رہا آج کل ان کا رونا دونا جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ تک ہے ٹھیک وہاں ان سے فیصلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے بکولے بعض قانونی ماہرین کے اور یہ لاجک یا منطق کے ایک سبیہ کا کورٹ کیسے ان کا فیصلہ پورے ملک پر لاغو ہو سکتا ہے ٹھیک اس ادارے کی مقابلے میں جس کا ادارہ اختیار پورا ملک ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کیا الیکشن ڈیلے ہونے کی آپ کو لگا ہے دیکھیں آج مولانا صاحب نے بات کی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے یہ ڈیلے ہو جائے تو اس میں کونسی قواہت ہے کیا مشکل ہے کچھ دنوں سے مرات ہوگی پر آمن پر آمن معاول آپ دیں گے یا نہیں دیں گے یعنی آپ ہمیں آمن سیکورٹی دیں گے یا نہیں دیں گے ووٹر کو شہری کو یہ کون ایڈریس کرے گا یہ سوال الیکشن کمیشن حکومت عدالت کون ایڈریس کرے گا کوئی سننے والا ہے یا نہیں ہے یعنی اگر فرض کرے خدا نہ خواستہ کل لوگ ووٹروں کی شہریوں کی اور جمعیت علماء اسلام کی کارکولن کے خون کو خون بھایا جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے پھر اس وقت رونے کی کیا ضرورت ہے افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے مضمت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ اپنی ذمہ داری نبانی سکتے تو یادہ آپ سنجدگی کے ساتھ ایڈریس کریں میرے سوالات کو ٹھیکس